ایوانِ صدر کا نیا مکین کونسلنی ادھائی کونسل نے پی کے میک کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو صدارتی امیدوار نامزد کر دیا مقابلہ ادھائی جباتوں کے نامزد امیدوار عاصف علی زرداری سے ہوگا دونوں امیدواروں نے کاغذات جمع کروا دیئے الیکشن کمیشن شیڈول کے مطابق صدر کے لیے انتخاب نو ماشکو ہوگا کاغذات کی سکروٹنی چار ماشک ہوگی حتمی پھر اسے پاچھ ماشکو شائع کی جائے گا کون بنے گا وزیراعظم شہباز شریف یا عمر ایو وزیراعظم پاکستان کا انتخاب کل ہوگا کاغذات نامزدگی آج دوپہ دو بجے تک جمع کرائے جا سکیں گے جانچ پر تال بھی آج ہی مکمل ہوگی نمبر گیم پورے ہونے پر شہباز شریف کا وزارت عظمہ کے لیے راستہ ساپ کوشش ہوگی عمر ایوٹ کو کامیاب کرائیں بیرسٹر گوھر وفاقی حکومت میں جی ایو آئی کی شمولیت اور وزارت عظمہ کے لیے نون لیگی امیدوار کی حمایت کی درخواست نواز شریف واف کے حمراہ مولانا فضلوان کی رائشگاہ گئے تاہمون کی اپیل کی سیاسی صفحہ مولانا فضلو رحمان مشکل وقت کے ساتھی ہیں نواز شریف کی ملاقات کا مقصد بوٹ مانگنا نہیں تھا رانا سناؤلا نے واضح کر دیا کہتے ہیں جی ایو آئی سربراہ کی ہم سے کوئی ناراضگی نہیں محمود خان اچکزائی بھی ساتھی ہیں انہیں جانے نہیں دیں گے جی ایو آئی حکومت میں شامل لاحون اس سے متعلق موقع پر قائم ہے رہنما اپنے تئی فیصلوں میں رد و بدل کا اختیار نہیں رکھتے مرکزی سیکرڈی جنرل جی ایو آئی مولانا عبدالقفور حیدری نے بتا دیا کہتے ہیں نواز شریف کی گزارشات پر جنرل کورسل اجلاس میں فیصلہ ہوگا نومنتخب وزیرالہ خیبر پختون خواہ علی امین گنڈا پور آج بزارت آلہ کے عہدے کا حلف اچھائیں گے حلف برداری کی تقریب دوپہر تین بجے گورنر خاوز میں منقد ہوگی گورنر خیبر پختون خواہ منتخب وزیرالہ سے ان کے عہدے کا حلف لیں گے بلوچسان اسمبلی کے جلاس پیپلز پارٹی کے سرفراز بکٹی بلا مقابلہ وزیرالہ بلوچسان نامزد آج اپنے عہدے کا حلف اچھائیں گے مقرر وقت تک میر سرفراز بکٹی کے مقابلے میں کسی امیدوان میں کاخذات جمع نہیں کروائے تھے بلاول بھوٹو زرداری آج کوئٹ آ جائیں گے پیپلز پارٹی کے پارلیمانی گروپ کے اجلاس کی صدارت کریں گے سندھ میں نئے گورنر کی راہ ہموار ہوگی ہے سندھ کے گورنر کامرار خان ٹیسوری کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ سندھ کا نیا گورنر ایمکیم پاکستان سے ہی ہوگا سندھ کا نیا گورنر خوشبخت شجاعت کو بنا جائے گا عام انتخابات کے بعد سینٹ کی خالی نشستوں پر الیکشن چودہ مارچ کو ہوگا کافزات نامزد کی آج اور کل جمع کرائے جا سکیں گے سینٹ نشستوں کے لئے پولنگ قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان اسمبلے میں ہوگی توشہ خانہ گھڑی خریدنے کے دعوے دار عمر فاروق کی مدیت میں درج دو مقدموں نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ملزم عمر فاروق ظہور اشتہاری ہے بیرون مک سے پاکستان آیا ہی نہیں ایف ای اے ریپورٹ میں ان کے شاف اسلاب آباد سائی کوٹ نے آئی جی اسلاب آباد کو تحقیقات کر کے ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا انچارج دھانا سیکریٹریٹ اور دیگر اہلکاروں کے خلاف بھی تحقیقات کی ہدایت ملک بھر میں بارشوں سے تباہی پشاور خاران لوردیر باجور مالکنڈ بنو اور کمالیا میں چھتے گرنے سمیت مختلف حادثات میں دس اپراد جانبخک متعدد زخمی ہو گئے اسلام آباد راولپنڈی لاخور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش پشاور شانگلا بنیر سمیت خیبر پختنخواہ کے کئی علاقوں میں بھی پادل جم کر پرسے آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں دوسرے روز بھی بارش خیبر پختنخواہ گلگت ملتستان اور آزاد کشمیر میں برفباری سے نظام زندگی مفلوج راستے بند ہونے سے مشکلات دیر میں لواری ٹیلرڈرافیک کے لئے بند کر دی گئی سوات میں برفباری کے سبب سکولز نو مارچ تک بند کر دیا گئے غزر میں بارش اور برفباری سے بلا علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا لینڈس لائنڈنگ سے مزفراباد منصیرہ روڈ پیر سلاسی اور گلیات میں برفباری کے سبب کئی رابطہ سڑکے بند جیل نو مویلی میں بارش اور برفباری کے سبب تعلیمی داروں میں آج دو مارچ کو تحتیل کر دی گئے کراٹھی میں تیز بارش کا سپیل ختم خیابان شہباز قیوم آباد کی ڈی اے چورنگی نورت ناظم آباد اور پی آئی بی سمیت کچھ علاقوں میں سڑکے تاخل زیرے آب ایم جنہ روڈ پر ٹرافک کی روانی متاثر رہی ہے دراباد اور سندھ کے بالائی علاقوں میں بادل برسنے کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری برستے بادلوں نے گوادر میں تباہی مچا دی پچاس زائد گھر مکمل تباہ نوے کو جزب نقصان پہنچا مختلف حد ساتھ میں تین افراد جانبہ حد تعلیم اداروں میں سات روز کی تاتلات کر دی گئی پاک فوج کے گراسی کے مخصف علاقوں میں بارش کے سبب جمع بانے کی نکاسی کے لئے اقدامات بروقت حکمت عملی کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا بارش کے نتیجے میں صورتحال مکمل کنٹرول میں رہی پاک فوج کی ٹیمز نے ڈرینڈ سسٹمز اور پمپنگ کے ذریعے پانے کی نکاسی کا سلسلہ و سلسل عالمی بینک کا گاس رہے گزار منصوبے پر کام بحال کرنے کا اعلان حکومت کا عالمی بینک کا شکریہ دا کرنے کے لئے مجھسرکار ٹکلیشن پر دستخط کرنے کا آزن پاکستان دستخط کرنے کے لئے کرغستان اور تاجستان کے ساتھ شامل ہوگا منصوبے کے تحت اخوانستان کے راستے پاکستان کلین انرجی دستیاب ہو سکے گی ملکوں بجلی کے براہ سے نکالنے کے لئے حکومتی ادارے متحرک ہو گئے ہیں ملک بھر میں بجلی چوڑوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری 99 افراد گرفتار کر لیا گئے نادہ ہندگان سے دو عرب ورسے زائد کی رقم مصور کر لی گئے اے این ایف کی منشیات سمگلنگ کے خلاف کاربائیاں جاری ایک ٹان پانسو چالیس کلو منشیات قبضے میں لے لی گئی خاتون سمیت چھ ملزمان گرفتار بھی کیے گئے پشاور سمیت خیبر بختوخہ کے تیتیس ازلا میں انصداد پولیو مہیم کا آج سے آغاز سات روزہ مہیم آٹھ روزک جاری رہے گی ستتر لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے بلائے جائیں گے موسیقی